سیدی مشفقی مرشدی مہربا ہم نے بہر خدا تیری بیعت جو کی حضرت عمر کی آئی جی کا ایک واقعہ کا ذکریوں ملتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ حضرت عبو بکر سے بہتر ہیں اس پر حضرت عمر رونے لگے اور فرمایا کہ خدا کی قسم حضرت عبو بکر کی ایک رات اور ایک دن ہی عمر اور اس کی اولاد کی پوری زندگی سے بہتر ہے فرمایا کہ میں تمہیں اس رات اور دن کا حال سناوں پوچھنے والے کہنے پر کہاں جی آپ نے فرمایا کہ ان کی رات تو وہ تھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے رات کو جانا پڑا اور حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کا ساتھ دیا اور ان کا دن وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور عرب نماز اور زکاة سے منکر ہو گئے اس وقت انہوں نے میرے مشورے کے برخلاف جہاد کا عظم کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس میں کامیاب کر کے ثابت فرمایا کہ وہ حق پر تھے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور جلیل قدر صحابی حضرت عثمان تھے جو خلیفہ سالس بھی تھے آپ کی صلح رحمی اور بہت سی خصوصیات کے ساتھ آپ کی زندگی بہت ساری خصوصیات میں بڑی نمائی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان سب سے بڑھ کر صلح رحمی کرنے والے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے جب مسجد نبی کی توسیح کا معاملہ آیا اور دین کے لئے قربانیاں کرنے والے ہی بہت تھے جب توسیح مسجد نبی کا معاملہ آیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارد گرد کے جتنے مکانات ہیں ان کو مسجد میں شامل کر لیا جائے ظاہر ہے وہ مکانات لوگوں سے خریدنے تھے اس وقت حضرت عثمان نے آگے بڑھ کر یعنی فوری طور پر اپنے پیش کیا کہ میں خریدتا ہوں اور پندرہ ہزار درہم دے کر وہ جگہ خرید لی مسلمانوں کو پانی کی دکت قسام نہ ہوا ایک یہودی کا کونہ تھا وہ پانی لینے میں دکت تھی تو آپ نے یہودی سے مو مانگی قیمت پر وہ کونہ خرید کر مسلمانوں کے لئے پانی کا انظام فرمایا یہ ہم دردی خلق تھی یہ ان کی دردی خلق تھی